جو سائیفر والا کیس ہے اس سے ہم نے آغاز کیا ہے تو پہلے میں اسی پہ چاہوں گا کہ ایک رائے لے لی جائے سائیفر کی ہم نے وہ آڈیو لیکس بہت زیادہ سنی ہوئی ہیں جس کے اندر نظر آتا ہے کہ عمران خان اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے ڈوناللو کی میٹنگ بقاعدہ ڈاکومنٹیڈ ہے اور سائیفر جو اسد مجید نے بھیجا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے تو یہ کہانی فیک نہیں تھی کہانی اریجنل تھی سائیفر بھی آیا ڈوناللو کی میٹنگ بھی ڈوناللو نے یہ بات کہی بھی عمران خان کے مطلق یہ امریکی سازش اس میں تھی یا نہیں تھی اس کے اوپر آپ سے رائے جانا چاہتا ہوں اور عمران خان نے اس کو کیسے سوچا کیسے پلان کیا اس کے اوپر آپ سے رائے جانا ہوں میں یہ کہوں گا کہ یہ امریکین سازش تو نہیں تھی مگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پولٹیکل مائلیج لینے کے لیے جو عمران خان صاحب نے اس لیٹر کو کھیلا اس سے ان کو مائلیج بہت ملی اور دیکھیں نا لوگوں کو ایکسپلائٹیشن ہوا بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے امریکنز کے جب خلاف بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ دیکھیں امریکنز نے ہمیں بہت سے جگہوں پر مدد بھی کی ہے اور الگ الگ چیزیں بلکل یہ نہیں کہوں گا ہماری اویسلی ہمارا ملک پرائے فرسٹ ہے پھر امریکن یا کوئی بھی ملک مگر جو ہم امریکی پیدا کرتے ہیں اپنے ذاتی پولٹیکل مائلیج کے لیے سفارت خان نے مقامی طور پر رول ادا کیا کہ پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کے پیٹی آئی کے لیے لوگ توڑ کر عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کو کامیاب ہونے کے لیے راہ ہمار کیا جو ان کا رول تھا اس کا دیکھیں میں کہوں گا کچھ حد تک تھا اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری بات ہوئی تھی امریکیوں کا رول سے پیپلز پارٹی اور پیٹی آئی کے بندوں کو توڑنے میں امریکیوں کا رول تھا دیکھیں میں کہوں گا نہیں امریکیوں کا رول نہیں تھا اس کی وجہ ہے کہ آخری میٹنگ میں نے کی دیکھیں اس کے اوپر تو میں کہوں گا کہ خان صاحب کو بڑے ایزیلی جو ہے پیٹیشن میں جا کے بیٹھنا چاہیے تھا دیکھیں ایمکیو ایم نے پول آؤٹ کیا بندے توڑنے میں جس کا رول تھا امریکیوں کا رول تھا یا کسی اور کا رول تھا بھائی دیکھیں میں کہوں گا کہ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ امریکیوں کا رول تھا یا کسی اور کا مگر کسی نہ کسی کا تو رول تھا اور دیکھیں کچھ چیزیں آپ تو انسائیڈر تھے آپ کو ساری بات سے اگاہ ہیں کس کا رول تھا اس وقت یہ بدلے توڑنے میں جو یہاں پہ سندھ حالت میں میں کہوں گا کچھ حد تک دونوں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کچھ حد تک تھا اور امریکنز کا بھی اس کی وجہ ہے اس وقت ملک جو ہے امریکیوں کا بھی تھا اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ انٹرسٹنگ ہے نہیں اس کی وجہ بتاؤں دیکھیں ملک کو بچانا جب ہوتا ہے نا تو کسی نہ کسی کا رول تو ہوگا دیکھیں وہ ڈیمیج ہو رہے تھے دیکھیں آپ یہ دیکھیں امریکیوں نے باکستان کو تھوڑی بھی جانتا تھا نہیں امریکیوں نے وہ مجھے میری بات ہوئی تھی امریکیوں سے انہوں نے کہا کہنے لگے دیکھیں یہ خاما خام ہے ہم کو رب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے کہنے لگا اگر وہ جو یہ وہاں سے شروع ہے absolutely not پہ کہنے لگے یہ مائلیج لینا چاہتے ہیں absolutely not کا کہنے لگا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اگر نہیں کرنا ہے آپ نہ کریں but if you try to rub it to the Americans then it's not acceptable to us اس دور کے کانسلیٹ جنرل نے میرے گھر پہ بیٹھ کے کہا کہنے لگا this is not on کہ if your prime minister is a liar and he is trying to rub this on us یہ میں آپ کو دعوے سے کر رہا ہوں تو اس لئے انہوں نے کہا کہ عمران کو چھٹی کرو انہوں نے کہا عمران کو فارغ کرو انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہا گل لگا نہیں عمران جو ہے اب زیادہ دیر اس حساب سے چلے گا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ he is damaging us and even damaging your country تو جب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ exploit لوگوں کو کرنے لگیں گے اور آپ کے چیزیں اس کے بعد میں ہوا یہ اور لوگ بیزار تھے اس وقت ہم خود پی ٹی آئی میں تھے ہم کہتے تھے کہ جی اگر election ہوئے گے تو ٹکٹ والے لوگ نہیں ہوئے گے وہ تو سائفر کا گیم کھیل کے یہ بازی پلٹ گئی اور یہ جو پی ٹی آئی یہ جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکی بدقسمتی سے یہ ڈیلیور نہیں کر سکی اور یہ بولتے نا نیلے پہ دہلا ہو گیا جو ہے ان کے قابو میں نہیں رہایا ان کے بھی بڑے بلنڈرز تھے پی ٹی آئیم کے یہ میں آپ کو کہوں گا